اور اس وقت کو بتائیں کہ آرمی ایک ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج اس بل کو حوالے سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا آپوزیشن کی جانب سے حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے یہ ہے کہ وہ اس بل کی حمایت کرے گی جبکہ پیپس پارٹی کی جانب سے مشروط حمایت کا بھی اعلان سامنے آئے تھا جیسے کہ پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا تھا تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے اور پارلیمانی فورم استعمال کیا جائے تو ہم بل کی حمایت کریں گے آرمی ایک ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے غلام مرتزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرتزہ بتائیے گا بل پیش کر دیا گیا ہے اسمبلی میں جی بلکل آج ابھی قومی اسمبلی کا اجلاح شروع ہوا تھا اجلاح کے آغاز میں ہی تلاوت کلام پاک اور ناس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ترانہ پیش کرنے کے بعد حضیر ملکت علی محمد خان کی انہیں قومی اسمبلی کے قوانین مرتزہ کرنے کی طرحات کی اور یہ کہا کہ وقفہ سوالات کو مرتزہ کرتے ہوئے روز میں ترمیم کی جائے اور ہم ایک جو ترمیم ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ایوان میں پاکستان آرمی ایک ترمیمی بل دوزار پیس پراتمی ایک سو بیس اور پاکستان نیوی ترمیمی ایک سو بیس پیش کر دیا گیا ہے تسویکر نے تینوں بل مطلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیج دیا ہیں اور قومی اسمبلی کے اجلاح بھی کل صبح گیارہ بری تک ملت بھی کر دیا گیا ہے یہ قومی اسمبلی کے جو قائمہ کمیٹیوں کو بل بھیجے گئے ہیں آج قائمہ کمیٹیاں اس کا اجلاح جائزہ لیں گی اور کل خصوصی اجلاح سہفتہ کا روز ہوگا اور اس میں اس ایوان سے یہ منظوری لی جائے گی غلام مرتضی یہ بتائے گا اس قائمہ کمیٹی میں تو بھیج دیا گئے ہیں تمام تینوں بل اس کے بعد جو ہے وہ اسے ایوان بالا میں بھی پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے جی پہلے اسی طرح سے ہی ہوگا کہ آج قائمہ کمیٹی ہیں اس کا جائزہ لیں گی قائمہ کمیٹی ہیں جائزہ لینے کے بعد اپنی پارشاہ کے ساتھ کل یہ ایوان زیری میں پیش کریں گی قومی اسمبلی میں پیش ہوگا قومی اسمبلی کے بعد یہ بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا جائے گا پھر سینٹ میں اس کو منظور کر لیا جائے گا کیونکہ قائمہ کمیٹی ہیں جو ہے وہ دونوں قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا ہے قومی اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے ان کو بجوایا گیا ہے آج قائمہ کمیٹی ہیں ان بل جائیں گی اور اپنی سفارشات کے ساتھ کل اس کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں اجلاس میں ٹیبل دوبارہ کر دیا جائے گا اور جو ہی وہاں سے اس کی منظوری لی جائے گی تو اس کے بعد اس دل کو کل جو ہے وہ وانے والا سے بھی پاس کروا لیا جائے گا ٹھیک ہے غلامورٹ ساتھ رہیے گا بات کر لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے عقیل احمد سے جو اس وقت پارلمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں عقیل کیا تفصیلات ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے جی بالکل آپ سے کچھ تیر قبل قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو آرمی ایک ترمیمی بل جو ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کر دیا گیا جس کے بعد اجلاس کی جو کاروائی ہے وہ کال دن گیارہ ملتوی کر دی گئی ہے جو آرمی ایک میں ترمیمی بل ہے وہ آج قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان میں پیش کیا جائے گا جہاں پر اس کے حوالے سے بحث کی جائے گی جس کے بعد کل یہ قائمہ کمیٹیاں سے مندور ہوگا اور کل یہ بل قومی اسمبلی کے اجلاس میں دوبارہ رکھا جائے گا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ مسلم لیگ اور مسلم لیگ نون کی جانب سے آرمی ایک کے ترمیمی بل کی غیر مشروط حمایت کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا تھا جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آج بلاول بھٹو نے مشروط طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ آرمی ایک ترمیمی بل کی مشروط طور پر حمایت کریں گے اگر حکومت اس حوالے سے تمام جو قانونی نکات ہیں اور قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرے گی تو پیپلز پارٹی اس بل کی حمایت کرے گی اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جی ایوائی فے کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سب سے کچھ تیر قبل ہوا تھا وہاں پر ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایوائی فے کی جانب سے آرمی ایک ترمیمی بل کی مخالفت کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ایوائی فے آرمی ایک ترمیمی بل کی کسی صورت میں حمایت نہیں کرے گی اور اگر حکومت یہ بل جو ہے پارل قومی سمبلی میں لاتی ہے تو جی ایوائی فے احتجاجہ نے قومی سمبلی اجلاس کا بائیک آٹ کرے گی تو جی ایوائی فے کی جانب سے یہ اہم اعلان سامنے آیا ہے جبکہ جی ایوائی فے کے ابھی تک کسی جو ہے وہ رہنما کی جانب سے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایوائی فے کی جانب سے آرمی ایک ترمیم بل کی مخالفت کی گئی ہے جبکہ جماعت اسلامی اور جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے اس پر کوئی ردعمل نہیں کی دیا گیا لیکن اپوزیشن کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہوں نے حکومت کو یقین دہانی عزیز عزیز عمران خان کی جانب سے آج جب پارلیمانی پارٹی کا ایلاس ہوا تو عزیز عمران خان نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ وہ اس بل کی مخالفت نہیں کریں گی عزیز عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کے اندر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اس لیے آرمی ایک ترمیمی بل پر ہم نے اپوزیشن سے مشاورت کی عزیز عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن سے جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن جو یہ آرمی ایک ترمیمی بل کا اہم معاملہ ہے اس پر ہم نے اپوزیشن کو اون بول دیا اپوزیشن کو ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سمی ابراہیم صاحب نے سمی صاحب آرمی ایک ترمیمی بل پیش کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں اور قائمہ کمیٹیوں کے سپورٹ کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب کل اجلاس میں اسے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بلکل جو پارلیمانی پارٹیز ہیں انہوں نے اس کی اپروول دی ہے اور یہ اچھا کیا ہے فیصلہ قومنٹ نے بل پیش کرنے کے بعد پارلیمانی کمیٹیوں کو بھیجا ہے اور کل دوبارہ اجلاس بلا لیا ہے مجھے توقع یہ ہے کہ کل یا اگلے دو تین تینوں میں یہ بات ہو جائے گی یہ بل پاس ہو جائے گا اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جو اپوزیشن پڑے جو پڑی جماعتہ مصمدی قومنٹ کے قائد میں بھی یہ کہتے ہیں اس کو آپ فوری طور پر نہ کریں دو چار دنیں اس پر پوری ڈیبیٹ کر کے چارہ ٹائم فرم دیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹیوں کے پاس جائے گا وہاں پر بات ہوگی اور اس کے پاس کل یا اگلے ایک دو دنوں میں یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اپروو کر لیا جائے گا بڑی آسانی سے کل روکلی سیٹرڈے کوئی جلاس بلایا نہیں جاتا سبلی کا لیکن صرف بجر سیشن میں ہی اس طرح کا ہوتا ہے کام تو کل اگر ہفتے کوئی جلاس اگر بلایا ہے کل تک مجھے بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل پھر گورنمنٹ اس بل کو وہ اس پر رائش عماری ہوگی اور اس کو پاس کرانے کی کوشش کرے گی اچھا ہے یہ اور یہاں پر اس لائے تمام شہرسی جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملے پر پولیٹیکس بھی کرنا چاہتی اور یہ میرا خیال ہے کہ دو ہزار بیس کی یہ ایک بہت اچھی شروعات ہیں کہ جو ہمارے اختلافی ہیں کہیں پر ادھر کوئی تھوڑا بہت کہیں پر کسی کو کوئی طریقہ کار پر اتراز تھا بھی تو اس کو دور کر کے ایک اب سالیڈ اندار ہمیں بڑھے گیا سمی صاحب جیسا کہ ہمارے نمائندے عقیل بتا رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بلکی مخالفت کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کے اجلاس میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی وفد کو جا کے بات کرنی چاہیے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماؤں سے کہ وہ بھی اس بل کی حمایت کریں تاکہ متفقہ طور پر یہ بل اسمبلی سے پاس ہو سکے دیکھیں وہ انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ووٹنگ ہوگی تو وہ بھی اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈالیں گے وہ ابسٹین بھی کر سکتے ہیں اس پر ووٹ دے بھی سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایک سمپل مجورٹی کی ضرورت ہے آپ کو اور جو بڑی سیاسی جو باتیں ہیں جن میں پیپس پارٹی ہے نون لیگ ہے اور جو وہ اور تحریک انصاف جو ہیں وہ کیونکہ اس پر متفق ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا ہو سکتا ہے وہ علامتی طور پر سوچیں کہ ایک وائس آف ڈیسنٹ بھی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بالکل حکومت بات بھی کرے گی ان سے کر بھی نہیں ہوگی اور یہی تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن بھی بڑے زیرت سیاستان ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ایک اس موقع پر وہ ایک ایسے ایشو پر جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس پر پولٹیکس کریں گے اور آپ کی بات درست ہے حکومت کو چاہیے بھی حکومت جائے گی اور یہ معاملہ کچھ اسلوپی سے تیہر ہو جائے گا ٹھیک ہے سمی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے انور عباس بھی موجود ہیں ہم سے مزید تفصیلات جانیں گے انور تفصیلی طور پر بتائیے گا اس پار جی بلکل آج یہ قومی اسلوپی کا علاق شروع ہونے سے پہلے ہی رشتہ دو روز سے آرمی ایک کے حوالے سے جو رابطے تھے ان کا سسلہ جاری تھا اور مختلف جماعتوں کے ساتھ حکومتی وقت کی ملاقاتیں بھی بلاول متوزرداری کے ساتھ مسلم لیقنون کے ساتھ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت کی جانے سے رابطوں کا سسلہ جاری تھا اور کافی حد تک اطفا کے رائے ہو چکا تھا معاملتوں کو کی جاری تھی کہ اب جب بل اسلوپی میں آئے گا تو شاید اس کی جائے مخالفت جو ہے وہ متوقع نہیں ہے لیکن ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی جو پارلیمانی پارٹی تھی انہوں نے مخالفت تفہیسہ کیا تاہم باقی جو سیاسی جماعتیں زیادہ ترو اسلوپیل کے حق میں ہیں اور آج قومی اسلوپی کا اجلاس جو ہے تکیبان ساڑھے یارہ بجے شروع ہوا اجلاس سپیکر قومی اسلوپی اصد کیسل کی صدارت میں شروع ہوا اور اس کے فوری بات جو ہے وزیر دفع صاحب کا وزیر دفع پرویز خٹک نے تینوں ترمیمی بل جو ہیں پاکستان ائر فوس ترمیمی ایک دو ہزار بیس پاکستان ترمیمی دو ہزار بیس اور پاکستان میری ترمیمی ایک دو ہزار بیس ایوان نے پیش کیے جبکہ سے پہلے جو قوانین ہیں ان کو مطل کیا گیا وقت ہے سوالات کو ایک ہفتے کے لئے مخر کر دیا سپیکر قومی سمدیم میں اور اس کے بعد ان بلز کو مطلقہ میں بھیجے گیا ہے جہاں پر مزید کروائی ہوگی اور کل اجلاس جو ہے کل یارہ بجے تک صبح یارہ بجے تک اس اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے سمی صاحب آپ کے جانے پانا چاہوں گی انتہائی اہم معاملہ ہے ترمیم کا معاملہ ہے اور ہمارے نمائندہ بیچو ساتھ موجود تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دو اپوزشن جماعتوں کی جانب سے تو اظہار کر دیا گیا ہے کہ وہ حمایت کریں گی لیکن جی ایو آئی فے کی جانب سے کیا کنسرنز ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ ابھی تو انہوں نے مخالفت کا فیصلہ کیا کس بنیاد پر وہ مخالفت کریں گی بھی یا نہیں کریں گی بھی یہ آنے والے ابھی جو کل تک پتا چلے گا میرا میں پھر یہ کمجھتا ہوں کہ حکومتی ڈیلیگیشن جب ملے گا مولانا فضل مولانا فضل الرحمان تھے یا جو دوسری جماعتوں کی رائے ہیں وہ اس پہ ان پہ ضرور غالب آئے گی اور جس وقت ووٹنگ ہوگی وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے اگر مخالفت کرتے بھی ہیں تو ان کی جو تعداد ہے وہ قومی اسمبلی میں ایسی کم ہے کہ وہ کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتی اس سے پہلے بھی اوقات پر مختلف معاملات پر شروع میں اپنا ایک اظہار کرتے ہیں لیکن میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ بڑے زیرک شیاسدان ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور گفتگو کے لیے جب گفتگو ہوتی ہے تو عمومی طور پر یا وہ دوسروں کو منح لیتے ہیں یا خود مان جاتے ہیں تو اس کیس پر کیونکہ جو ساری جماعتیں ہیں وہ متفق نظر آ رہی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں کو بھی اس معاملے پر کوئی اطراز نہیں ہے وہ اس پر شیاست نہیں کرنا چاہتی تو لگتا یہ ہے کہ مولانا فضل و رحمان بھی اسی طرف جائیں گے جس طرف تو اسی چیسی جماعتیں جا رہی ہیں اچھا لیکن بلابو بٹو زردار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نون لیگ نے حمایت کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی آپسی مشاورت نہیں ہوئی اپوزیشن کے درمیان اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو نیشنل ایمپورٹنس کے معاملات ہیں اس میں ہر جماعت جو ہے وہ قومی جو مفاد ہے اس کو ترجیح دیتی ہے نون لیگ نے بھی یہی سمجھا اور یہ ہے تو کمیٹیوں میں تمام جماعتوں کی جو ہے وہ ممبرشپ ہے تمام جماعتیں کمیٹیوں کا حصہ ہوتی ہیں تو یہ ایک طرح سے ان جماعتوں کے درمیان رابطہ بھی یہ کمیٹیاں فرام کرتی ہیں بات بھی ہوتی ہے حکومت نے بھی جو گفتگو کی ہے تمام پی ایم ایلین سے ملاقات کی ہے پیوز پالٹی سے ملاقات کی ہے تو یہ ایک تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک طرح سے رابطے کی صورت تو بنی ہے اب بلاول بکتو اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے فیصلہ کا اعلان کرنے سے پہلے اُس سے مشاورت نہیں کی تو اب اس کا جواب تو مسلم لیگ نون دے سکتی ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے اس پر جو حکمت عملی اب تک سامنے آئی ہے حکومت کی بھی اور بڑی سیاسی جماعتوں کی بھی وہ ایسی ہے جس سے دنیا بھر کو میسیج یہی جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی سیاسی جماعتمیکل ایشوز ہیں پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ان کے اداروں ان اداروں کے سربراہ اور ان سے علیہ دا رکھ رہی ہیں اس کو اس پر وہ پولٹیکس نہیں کر رہی ہیں کیونکہ رانہ سناولہ کا بھی یہی بیانتا خواجہ آسف کا بھی یہی بیانتا ایون جو نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ہدایت آئی ہے تو اس میں بھی اس بل کی مخالفت ہم نے شرف ایک ڈیو پروسس کی بات کی ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کوئی برپٹلی اپروو کرنے کی بات نہیں کی اس کو پیش کیا اور اس کے بعد کمیٹیوں کو ریفر ہوا اب کل ہی جلاس ہوگا تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ سارا معاملہ خوش سلوکی سے تیہا ہو رہا ہے